بسم اللہ زمان الزخیم اللہم کن ربالی جکل حجت حسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلیہ فی عزہ الساد فی کل سوا من ساوات اللہ لبالنہار ولیوں محافظوں قائد مناصر دلیل مائن حتا تسکنہ مرزکا طاوئم وطمت وحفیق طبیر بسم اللہ الرحمن زخیم جرم حسین بے حق اخیق حسین اشف سر حسین بے زہور خجد کار الہی ذکر قبول فرما جتنے حاضر ہن گناہ محافظ فرما بقیت اللہ دلدی زہور فرما استعابل بنا امام دی زیارت و مشکف ہو سکے بیمار دی بیماری دا واستہ جہن دی بیماری دا ناوم ہے غیرت کوئی ماتمی بیمار ہے سیہت اداف سکلے نباز کو سیہت اداف نالینے نالینے لیسر دا صدقہ جیڑین جھوڑیاں اولاد واستے سکھ دین عثمہ دے پیار دا واستے جڑی کھر بلا تو لے کے شام تاکہ نہ چھانتے بیٹھے نہ ٹھنڈا پانی پیتا سونی ہے کی تھی زندگی مک گئی جہنہ دھوپ تو اٹھی کہ چھانتے آئے اللہ ہنہ نیک اولاد اداف سید زربخت والدواجد علی شاہ بیمار ہے مالک سیہت اداف جنہ جنہ معاونین نے اس اشدے بچ حصر لے سب دی توفیقات اداف اونا دے مال رزق عزت آبرو اداف اونا دے مرغومین دے درجات بلند فرمان قبرہ پروشن منور فرمان تاہت نگاہ و وسیع و عریض فرمان بین و سندی زندگی دراز فرمان سیت و سلامتی اطاف فرمان مالک اللہ گناہ گا رہے تو قریم محتاج دعا ہے سر خالی حد تیری بارگاہ جنہ خالی نلو جنہ شریع دعائیں مستجاب فرمان اللہم شکل علیہ محمد دعائیں دی قولیت واسطے ملک سلوات بلندہ دعائیں اللہ جمعی حضرین در چُرائے قبول فرمائے بانیان دی محنت مالک قبول فرمائے دور نزدیک تو جتنے ازادار جتنے قدم چل کے آئے مالک عبادت شغال فرمائے اللہ صدیہ مجلسوں کو شغل تو محفوظ فرمائے اللہ صدیہ ہی میں نے ازادار بڑھن دی توفیق حدف رکع دا علاقہ صفیم دا میدان بہت بڑی لمبی جنگ سارے پتر علی دے موجودن علی باغج خوش کھڑے حکم دیر ہیں بانیان دا حکمائی میں انہ دے حکم دی تعمیل کر جڑا حاضر نہیں کوئی منت نہیں کوئی جبر نہیں میں نے انہوں دے نلگالی نہیں مجلس شکنن آئے ہو عبادت واسطہ ہے ہر بندے دا اپنا مزاج ہے اپنی طبیعت ہے میں دو سترہ آنکھ نہ چاہنا جنت پہ بنی دی اے خریدار بڑھن مجلس شکنن آئے ہو ماشاءاللہ میں شپیر ہے آئیے بسم اللہ تشریف شریف آئیے بسم اللہ جو ہی روزہ ماشر کہے گا طبیب وہ در جنت کھلا ہے تشریف آئیے بسم اللہ میں نٹھے دھیر سارے بننا تعداد زیادہ ہی یائلی نہیں آگا میں کیوں لڑا میں بڑا نوازتے آیا لڑا نوازتے تھا نہیں آیا ایک بات میں ممبر تکھلو کہ ہر ممبر تیادر آنا ہر بندہ یائلی نہیں آگا وجہے ہیں جو ہر بندے دے مقدر ہی چلی ہے نہیں جہلے نصیب ہی چھے ہو بندہ یائلی یاد ہے بھائی توجہ ہے میری گزر دو سو سنڈو آزار ڈا بھی بھی کرم کی تھا اسے فین دے میدانی کفلے پون گھٹوے نین سلاروی نینے دے قبر حسین تکھڑا سلار دے منت کی تھی میں ہے کہ مرنا تہے موت تہاکے اتہاں آوے تھی تو وڈی کوئی نہیں وہ ہمیں اوکھا تھی سوکھا تھی گھن جو میدان دکھا وہ بھی بھی کرم فرمایا اسے فین دے میدانی چھے وہ جاوانڈی تھی جتہاں ہیلی جیسا امام لڑے جتہاں ہیلی دے بچھلے لڑے وہ میدان بہت وسیع ہو ریز جڑے گئے انہوں دیکھ فرمایے محمد انفیہ جی بابا مینا دل بھی آدھے میدانی چونہ ہی کھملہ رکھا پھر ہتھ بہتھی بیٹھے چھو بیٹھے وہ بلکل مطمئن تھی کے باب بابا بسم اللہ دعا تھا دی میدانی چونہ تلوار رہوار دے دوار دے سفین دے میدان جانے تھوڑا پوتر جانے علی جیسے امام نے گھوڑا مگوایا پوتر کو تیار کیتا میدانی چھ بھیجا حلی دے لخت جگر انج لڑا جو علی جیسے امام فرمایا شاہ باش میرا لائک بیٹا حلی دے بچھلے ہی میں لڑ دے جی میں توں لڑے آئے توڑا کھا چہرے تھی آئے میری بہی جڑے بول سکتے ہو آباد رہو جو سوڑے مہربانی لڑ دے لڑ دے پیاس محسوس جملہ حرکیں پڑے آتے کھو سترہ سنا پیاس محسوس گھوڑے دیواب جیس موڑے بابیں کھولے بابترے لگی فرمائے لائے لائے جناب کمبر نے فرمایا پانی پھلا جناب کمبر نے پانی دے جام لیتے شبیر کو پیاس محسوس دیئے فرمائے چاٹے ایک جام مینوی دے لکھن والا سرکار وفادی عمر مختلف لکھیے کتب ویچ کہیں نو سال کہیں یارہ سال کہیں تیرہ سال نو یارہ یا تیرہ بائیس طلاف روایت جناب کمبر ارادہ کی تا ہے یارہ سالاندھا سامنے آ کھڑے جام میکوڑے سامنے آ کھڑے تاہیں اپنے سردار کو پلے میں اپنے سردار امام اول امیر المومنین نبی دناصر اللہ دی نویکلی مدد بھائی میں دو دیکھن رہی جناب محمد انفیہ دے چہرے جو رٹھے دے فرمائے جنگ سونی کی تھی لڑا ٹھیک ہے علی دے بچڑے ہی میں لڑتے ہیں جی میں تون لڑے ہیں انتخاب کر کے ساتھ سارے بھیرا موجود ہیں ہون حملے تکے کو بھیجا جناب محمد انفیہ بیٹھے حدن بابا جیڑے ویلے تا میں حملے تواپس آیا تا میں ہر بھرا دا چہرہ رٹھے میں کوشبید چہرے تے جلال نظر پیاں دے آہ ہا ہاuni پہشش کر تے بولن دی حالی زبان نتا کی تے تا بولن ماستے بھائی شبید چہرے تے جلال نظر پیاں دے میڈا دلہ دے باب دی شائی بھیرامہ دی موجودگی سفین لا میدان ایک حملہ حسین کرے مذہب نہیں پڑھ رہے سترین توڑی معرفہ دے بندے رو پونن میں تے ایک جملہ کھنگا حملے تے حسین دا نام ہے یارہ سالان دا عباس دوڑی ہے بابے دے قدمہ تے ہاتھ لاکے دے میدان کون ہوئی زی محمد حنسیہ دا انتخاب ایک حملہ حسین بادشاہ کرے قدمہ تے ہاتھ رکھے دا بیٹھے بابا جیڑا میدان چویند ہے اوکو ذرہ بھی لگ دی اوکو چوٹی لگ دی اوہ غازی دے مریدان اس دوڑی ستر میں کیڑی پڑھاتے تو بولیں قدمہ تے ہاتھ رکھے دا بیٹھے شبیر ونجے میدان دشمن بھجاوے گھوڑا اندھے گھوڑے دے ٹاپان دی اڑ دی ہوئی دھوڑ میرے سردار دی اب آتے لگی آئی اب آب میں لی تھا ہی امہ خیر نہ بکھے دی جتنے حملے میرے سردار دے ہی سے دے جتنے حملے ہن میں اب آس دے ہی سے دے بھائی جی سارے کچھے کارکبابا آج دسو میدانیچ بھیجو دعا کرو تساں میدانیچ ونجے غازی باتواده نال پی آدھا سفین دا میدان جانے حمل بنین دا چند جانے آہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہیا Kultur تو اٹھے سنننے گفتگو جاری ہے یا میدانی شور غلو یا آئلی کوئی اپنا پتر میدانی چھ بیچ حسنین شریف ہیں نبالے ٹورن بابے دے کول ہیں بابا اجازت دے میدانی چھ بینے علی جیسے امام فرمائے بیٹا اجازت دے مہا اعلان نہیں بے سننے توڑ تک جیڑا مجلس سننا ہے میرے دیکھے ریعتی داد نہیں اتھو نکلی تا دعا کریں وڈی داد دی ضرورت نہیں بہت کچھ اتا کیتے بہن بیراو زندگی بھر سجدے چرا وہ سا شکرہ دانا کر دے کر سکدہ ہی نہیں جو بہن بیراو کتنا قرم چکیتے ستر پڑھنا چاہنا اعلان نہیں سنے بابا سنے اس کے اکھے بابا اس اکھے کوئی اپنا پوتر علی جیسے امام مونچ ان کے عدے تسا دا مبالہ تو ہو رسول دے پوتر ہائے وہ اکھے اپنا پوتر عباس جی بابا علیہ قریب ہے بابا حکم پھر میں وکرہ چاہے لے گئے عباس کو تیار کی تھا اپنا لباس عباس تے بدن تے زیب تن کی تھا عباس تا لباس اپنے بدن تے اپنا امامہ غازی تے سار تے رکھے غازی تا امامہ اپنے سار تے اپنی نالین عباس تے پیڑھا عباس تی نالین اپنے پیڑھا مکمل تیار کرے از تے بہر آئین ہر کہیں ڈٹھے نکھیڑا نہیں تھی محمد دا ایلی کیڑے حسین دا ایلی کیڑے مکمل شبی واپدی سبحان اللہ زندگی ہوئے تلوان دیتی رہوان دعا کیتی سفین دا میدان بی بی دا چند عباس میدان امارت قریب ہے میں دو دیکھ ماحول تو بے نیاز ہوگی بیر یہ محمد بینا ذرا خاموشی اختیار کرے میں بات کی تھی ایک لازے واسطے خاموشی اختیار کرے ستہ رہا کھنا چاہنا عباس میدان ہی چاہے عباس میڈو دیکھیں غازی میدان ہی چاہے مارت نامی پہلوان جو قریب ہے نا تیڑی ٹھے نگاہ کی تھی پیران دو امامیں دو لباس دو آدھا کھڑے مہت آکھ ہے کہیں پتر کو بھیڑ آپ آگئے ہیں آہا 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 نارا حالیؑ ہیار آپ میدان جانے ہیں میں کہ خموشی اختیار کرو جاؤ مجلسی چاہیئے ہو بی بی دیاں کنیزہ ہو خوف خدا کا نارا حالیؑ سرکارِ وفا جنابِ عباس بی بی دا چن علی دا لخت جگر یارہ سال دا سن عباس میدانی چاہ کے دا کھڑے میں پہچان میں عباسا پتہ نہیں میں کیا کھڑا ہدا میں عباسا میں عباسا میں عباسا میں اپنے بابے دی نو کھڑا میں اندے پتران دی نو کھڑا توڑ تک جے بندے میرا جملہ وصور کرن تو نو کر دعا گھننا چاہدے دادنا تیڑے جگری چو نکلی ہوئی دعا دا بڑا سرے میں ممبر تے کھڑو کے پی آدھا یارہ سالہ دا عباس چیرے آلے پاسے ریک کے کھڑا دے ہونتے کو عباس پی آدھا ہے تیڑا کوئی ہے تا بھیج کوئی ہے ہی ساری رات جا گیا ہویاں ڈیوٹی ہے شبیر اچ دن رات گزر رہی ہے ایک ستر آدھا تسا سنے ہی ایڈا چنگ ہے تھکاوٹی مک گئی وہ سفر دی تھکان بھی چلی گئی بچے میں دو دیکھیں تا میں ستر بیان کرا غازی آکھے ہی یارہ تیار کی تھے تلواراں گھوڑے اسلے جاؤ علی دے لخت جگر نللو اجھنگ دی سر زمین تے میں ایک ستر آکھنا چاہنا ہے خوش تھی کہ گھوڑاں تے چڑھیں انہاں واگاں چاہیاں تلواراں کڑھیاں علی دے لخت جگر دے قریب آئین علی دے شیر نے آکھ ڈٹھیے یہ یارہ پریشانین اباس کل ہاں متمہین دے میرے بھائی میرے بھائی جین دے رہو یار یہ سلسلہ نسلہ تک جاری رہا ہے اللہ جوانی سلامت رکھے یہ تھوڑی کاوش یہ تھوڑی کوشش اللہ تھوڑیا نسلہ تک جاری رہا ہے راضیہ بات کرو ستر آکھا جو بات آکھا جو یارہ پریشانین اباس کل ہاں متمہین انہیں دے وجود چلرز ہے اباس متمہین ہے اے حت با دی کھڑا سب تو چھوٹاں سب بی بی دے مدہ میرے تو افس ازادار دی جتی دے نوکھا ایک ستر آکھنا جانا ایک منبر دی ازمت دی کس میں قریب آئین انہیں تلواراں کٹھی ہیں اباس بے نیازی نالا پنی تلوار رکھئے جائے انہیں تلواراںہ اتنا میں پڑھنا ہے امچاندぞ توری محبت پڑھا گئے خدا گواہ میں ممبر تک کمی ہے یہ توری محبت پڑھا گئے توری نگری تھوڑی دھرتی تھوڑا شہر گلی گلی کوچا کوچا ہمیشہ آباد راوے جتا مظلوم دا ذکر میں دعا دے دگریان دے مانا لے دھیر ودے ہوندے دیڑے اتھا نہیں ہوندے ہوندے کتھائین دگری اتھا ہوندی دیتی آباد کا ریہ نوکر قبر حسین تکھاڑ کے ستہ راکھنا چاندہ قریب آکے آدن وار کر بی بی دا چھن بائی پاسے موکر کے آدے پہلا وار تو سارا شیوہ ہی نہیں بچھوڑ میں نے میں ایک کرنہ وار چھوڑ وار بیکار ہے میں پہچانو میں ابباس ہوں پھر فرمائے پہچانو میں غازی ہوں انا ارادہ کی تھے دسل جو جری کے دے جنگ جو کے دے ابباس دے حد دی طاقت کتنی انا ارادہ کی تھے جو علی دے لخت جگر دے حملہ کروں ابباس سمجھے انا تلوارن کڑی ہیں علی دے لخت جگر نواگ چاہیے رکابہ دے پیر دیت ہے زینی چھو نکلے ابباس نے گھوڑا دوڑے ارادہ کی تھے جو بابے دو بنیا اجازتی منگا انقدامی چو ماملو دیکھیں گھوڑا دوڑا آکے بابے دے قریب آکے ابباس لہن دا پیہا یا علی فرمین اللہ ہے نہیں تیرے ارادے جاننا جو منگ دے منگا جو دیو آئے 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 کیا بات ہے یار کیا بات ہے تیرے سوان کیا بات بابا ہی کھم لے دی اجازت علی فرمین دے آج چھوٹی ہے ہی وانج لڑ غازی لڑ کیا بات وہ انج لڑ ابباس میدان اچھا انہاں گھوڑے دوڑا اچھوٹی ملی ہے ہائے ابباس جاناں سال دے سانے چھوٹی ہے گھوڑے دوڑا انہے سجے خب غازی دا گھوڑا درمیانی چھوٹی ہے انہاں واگا چھوٹی ہے انہاں باس واگا چھوٹی تھی رکابہ تے پیر دیکھ زینی چھو نکل کے اللہ ہو اکبر آکھے انہاں دے سرانتے ہاتھ رکھ دا گے سریعہ ملے دا گے میں کیا دے سامان جو غازی دے ہاتھ دی طاقت کتنی ہے زینی چھوٹی کے بھوڑے دا گے نہ نس دے ہاں نہ ولدے ہاں 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 اے حملہ دیکھ کے علی راج رہنے اتنا رہنے اتنا رہنے شبیر دہت نبکیا کس میں لگا دی کی میں بدہ لڑ دے بابا اللہ مان دی آوازے رو رو کے علی بیٹھا دے آج یارہ سالان دے ایک زمانہ ہو سی اے بتری سالان دے ہو سی مشا کی چائیو دے ہو سی اللہ بھی چائیو دے ہو سی چھٹی ندے ہوئے بابا ہو کے منت بھی اکرے نہیں نتا آدم دے نسل مکوے سی یا علی رو کے ناہا تیڑی اندھیاں زیور بھاکے قدیوس بہزار قدیوس بہزار قدیوس نروار تیڑی اندھیاں شرابی دے واہ 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 دندگیوں بھی بھی جائے بین کبھو چپ کھا گئی بین بھیرا دی سونی ہے کی تھی خدا گوائے حلفاں قسمن پیاہ دا اج دی رات ڈاہ محرم تو گھٹ نہیں این دا نام مجلس حسین جیڑی تساہی کیتی ہے اے مجلس اوہ ہو گئی ہے میری مقصد ہوندھے جو دعا ملونے بھائی شاید چار آنسوں ہاں اوہ ہو گئی حکم جو ڈیتہ نے میں اسے وین واسطے روچا ساتھ میں کائنات قربان کر دیما اٹھاوی کو ٹوڑائی دو کو کربلا شبیر زمین خرید کی تھی جو فرمائے ایتھائی خیمے لا ہر بندہ نہیں روندہ بڑا تجربہ ہو گئی ہے نہیں روندہ ہر بندہ جاندی تار لگی بیٹھی ہونے نا وہ ہائک کرے دے جل شبیرہ کھنا خیمے لا ٹھٹا زابر کیا دے ہاں تنوکر ہیک عرض کرے نا آج جی تھا لاماں کال پٹے سوتا نہیں اور میں غازی کہیں رہاں ڈیتے دمائے نہ پٹے سوتا شابہ 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 ہاں ہاں یہ میں جلدی جلدی گزردہ سارا نہیں تفصیل ہی نا پڑا جلدی جلدی چھیویں کو جنا آنکھا نہیں جو دریادی من تو خیمے پٹو تشبیرہ کھجی میں آدھے نہیں ہوں میں من سطر سنیں اے بزرگاں دی قبریں سمگیں لوگ یار شرافت دی سناخانی کر کے پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں اللہ انہ دے درجات بلند کرے شبیر آنکھ ہے لفظے کیوں تہے نہیں نا اب بہت ساکھے ایک چوبی پٹی ہے سا دو جی پٹی ہے سا میں دو نہیں در نا تری جی چوب تے متھا ونجھ لگے رازی دا متھا لگے نجف دموں کر کے دے آئے مالک ملک جلال جلیت ہے کوئی اتنا حرز کرے رہا گھن سبت نبی تو دے چھٹیاں تے کوئی دا واسطہ دے را زرہ دیکھ تا سئی تھی پتر تے را ودہ کے جھے رنگ گزرے را غازی آدھے اپنے ہتھیں لائے ہوئے خیمے مان تو آپ پٹے نا اجازت دے وے ہا چاہا اے ایم آمن ہا میں اپنے ہتھے خیمے پٹا ہا او میں صد کہتی صد اٹھ نو لائے پہ ظلم دی رات دیکھو منت کر کے آ دی رہیے دھمے نہیں باگت لٹ پہ بڑھنے ہای 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 منت کی تھی رات ودی مغلق پڑھ دے ہیں بھامے میراج دی رات دے برابر ودی آخری دھمنا ہایس دھمی دھمی جوانا جو کائنی دی تھی سیدے وارث مطا میں ہر کو جان دے بزرگ ہر مجلس دی زینا دے ادھے اے دھمی جی میں بھین بھی راما ڈیٹھی ہے نا کائنی تو چودہ سو سال دے بات سون کے بیٹھا رہنے نا ڈیٹھی ہے ہاشمی جوانا چون پہلا شہید شبیر دا پتر علیہ کو برچی لگی بی بی انت تاریخہ دیے پترہ دا ماتنگی اب باس اجازت مگی شبیرہ کھجر نائل حسن دا یتیم جیندہ گھوڑے بھڑ گیا اجازت مگی شبیرہ کھجر نائل اب باس تک اٹھ رہے نا ان نو لکھ دے جھاک کے لائے بیس میں تیرے سہارے میں بھیڑی کی نا وہ میں صدق تھی ستر لفظ ہونے بطر نہیں ہونے بندے سترہ سون کے روپ ہونے اللہ گواہے انہیں سار تو اماما لہا کے اماما سار پھلہا کے شبیر دے قدمہ چراک کے رون گئی کھڑے تھے ہاتھ ہے کین گئی ہے یہ فاہوڑ جیندہ میں جلنائلہ کی تھے اوہ فاہوڑ امام دے پلے ہوئے جوان مری صدقے بھائی صدقے 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 دے گئی ہے چل کے دے گئی ہے بس میں ہے توڑ نہ کرا دھیر سارا ایک گھنٹہ دے مضمون دھیر ساری تفصیل ہے ہی مضمون چار سالہ دی دھیم مضلوم دی چاچی کو لاکھڑی یا سرکار وفا اپنے ویڑج قدم رکھے درجات بلند ہوئے میرے ڈادا استاد خان غلام ابباس خان نارے والا شالہ قبر چاندنی ہونے پوفر میں نے ابباس قدم رکھے فضل دی مائے چھوٹی جیری گڑڑی ہانے فضل دے سالتے ہاتھ راکیا دی کھڑیے لگوان کہیں دشمن تو کچھ نہ پوئی جب سہرہ پوچھا یا میں نے دیکھ میں نے دیکھ ابباس آدھے میں نے جینے بی بی آدھے جینے تساڑے واسد اے ناؤں دفع آئی اے آندھیا ہی میں قرآن پڑھ دی میں قرآن پڑھ دی آخری دفع آئیے میں قرآن پڑھنا شروع کی تھاٹھا سا فر کہہ دی میں نے اللہ شاہلہ غریب ہی کوئی ناؤں کیار بیٹھے وہ مجلس سناگا لے دیکھیں میری چاچی اس تقبال کریں کیوں چاچا کھانیں گے نا شدت پیاس میری بھیرا دی حالت ہے موں کھلے دے تا بند نہیں کرسے بند کرے دے تا کھوڑ شبیر دے حالت کے دی اکھا مستی سرکار وفا دے ما سو ماں تیرا بابا اجازت نہیں دے میں جلدی 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 کھڑا چار سالان دی دھی حسین دی چاچے کو نالا کے ترجلی بابے دے کھولا کھڑا بابا شبیر جلدی دے نال دی کو چائے اشارہ میں کرنا ہے تری دھرتی کو شرف آسے لے لفظ دے قدر کرنا اے ان چائے سے اے ان انہان اللہ دھی پیو دے گلچ بہیں پائیں بابا دے دا سار چمکے دے جی آکھ بابا بابا میں نے چاچے کو بھیجو پانی گھینا ہوئے میں نے اصغر مرنا لے سار چونکے غریب آدھے کھڑے بھیرا پیارے ہونے ہاں بابا غریب آدھے پین گھیا لے یا جوانی چڑھ دے بابا بھیرا پیارے ہونے غریب آدھے سوچ کے ٹور مطاپنے نبچی میڈے مرا باوے شابہ شابہ جوانی ہوئی لگ دفاع کا شلحے قبول ہوئی نسلا باز ہوئی سوچ کے ٹور مطاپنے نبچی میڈے مرا بابا بھیجو پانی گھنے شبیر ہکہ گل کی تھی غازی جی سردار تیری اجازت میری بھین آلیہ کو او زامن ہی او زمانت چاہی ہی او دیکھو ٹورپی آدھر تھیا اجازت منگی علی دیدی ہکہ گل کی تھی اما فضا اما جی مریمہ اما ہر خیہ میں چیلان کر دے ہر بی بی کو آکھ جلدی جلدی آمین جائیں جائیں میں آلیہ کو جڑ دا دیکھڑے ہون آوے مرا باس پی اتر دے اے ہی تبرکہ آج میں جڑ دی شاباش شاباش جوانی ہوئی یہ میں چانہ ہے مزادہ رہوں تھوڑے نسلہ بہت ہوئے ساریاں ٹوریاں کٹھیاں ہوئیاں چادران دے لڑ ود علی دیدی اباس ہتھ ود میں پڑھے تائیں سنیں اباس دی اجازت چوٹ پردہ داردہ ہکو وین اے واہ ہجابا ہائے او سادہ پر پتہ نہیں میں کتنی ستر چھوڑ گیا بی بی ہکا گل کی تھی گھوڑا ہی تھا ہی خیمے مگا ہی تھا ہی میلے سامنے سوار تھی چھوڑے ٹور ونجن دے بعد میں شام ونجنے میں بڑے بڑے سوار دیکھ سا میں شام تھا کادی ویسا میں نے بھیرائی گھوڑا دے چڑھ دے یہ دو بڑا غریب ہے او گازی دے مریدان جہدے گھوڑے دیواغ پکڑا نالا کوئی نہیں جہدے اتھارا شاگرد ہے عجاب پکڑی سواگ آجاب پکڑی سواگ غریب دیا اکھا وسدیا صدکے تھے بڑے جہاں خل جوانی ہوئی خوڑے دیواغ پکڑی اس مقاما ماسومہ چاچے دی تیاری کرائی مشک تے اللہم گننہی تاریخہ دیئے ابباس دا قد بلند ماسومان دا قد چھوٹا سوچیں دی کھڑیے جو مشرق کی میں پماما کتاب دے لفظ ایمیں پڑے میں لکھاویا ایمیں ہے اتنا جھکے ابباس اتنا جھکے ماسومان دے قدمائن ابباس دے ہاتھا انہا دا کھڑے مشرق پواش اللہ سگر بچ کو بھی تیری وفات ہوئی صدقے تیری وفات ہوئی صدقے ہاتھا کھڑے اما جھکن دے طریقے دسے سبحان اللہ جنگی ہتھیار چائیں اپنے بدن دے فٹ تیار ہو کھڑے ہتھیار چاک توڑ تک میں دو دکھائے ہتھیار چاکے نا ابباس اے ان اپنے بازوان دو دے دا کھڑے بازوان دو دیکھ کے غازی ہی گل کی تی ہے شیعہ دا جگر نہ لے ان دا اپنا مقدر ہے غازی کھڑا دے ہون پوچھ سان جو کہیں دے خیمے پٹینے ہون پوچھ سان جو کہیں دے پانی بند کریں دے شبیر دی ڈھا نکلے آدے ہائے غریبی اللہ مان اللہ مان سبحان اللہ جوانی ہو گئے جا شلوین کمول ہو گئے ہائے غریبی شبیر قریب ہیں غازی جی سردار کتنے ہتھیار چاہے نہیں جیڑے جنگی جوانا دے ہونن سیدہ دے سارے میں کھڑے عباس دیتے ہیں شبیر آدے اے نیزہ گھن نہیں جی میں میں چاہنا ہم دے ہائے نہیں کی تھی شبیر نیزہ دیتے ہیں علی دیتی ہیں مٹی تے جھنیے تے ماتم کر کے آدیے بیگانی مات سمجھائی میں دے عباس دو دیکھ نو لکھ دو دیکھ ایک نیزے دے دیکھ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان کربلاو دے گھریب رننے میں صد کے تھی رننے حسین فرمینن سارے ہتھیار گھن اے تی رہی اے تلوہ رہی اے نیزہ دالے وہن لڑ دی میں دلہ کی وہنے لڑ ہیت گل میں گھریب دی سونی دسو سردار سیدہ دے دین کھڑٹھائی 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 آدھے دیتھھامی سید آدھے اے لہنے نمائے حسان نہ تو حسین کربلاو دے گھریب آدھے میڑے کشوانجن دے باد اینا زیور باک شام مجھڑائی غازی ضرورت جو گلنے تیڑی ہک ہک زرہ بدا بدلہ میں دیا بھیڑی وانجنے بھڑے کھڑا نہیں ٹڑیا شاہ باش شاہ باش زندگی ہوئے بھئی نانے دی رو گئی سبحان اللہ بھئی کیا بات نیزہ بھقائے آدھے حد کتیج نم پومن جنہ حد تھا اندھے بدلے ایلی دیاں دیاں شاہ باش بس آیا مشق بھری گھوڑا دھوڑا ہائے ایک ظالموار کی تے سجا بازو کلم او بازاری جس جنہیں زوار بیٹھے ہوگا بازاری جس ایتھ ڈوجا بازو ہائے جنہیں بازو کلم تے مشق دے تس میں موش گھوڑا دھوڑا ہے خیمیں گنوان پانی پہنچ آیا ایک بغیرہ تیر مارے مشاکت لگے پانی نہیں لڑا بتری سال دی محنت لڑی کوڑے دی گردن دے سالا کیا دے اوڑا خیمیں ننے اوڑا اتھاں گھلوائیں دی تھا فوج زیادہ ہوئے بازو کلم ان میں اوکھ لہنے تے غریب لہنے نندر نکر بیدار تی اتھاں ایوینٹ پڑھ دا ختم گھوڑا دوڑے شبیر دے کمر تے ہاتھ تھڑا سابر ہیں کربلا دے غریب حسین ابباس دے بازو لٹھے س مشاکت لگدہ لٹھے س ہر کہیں کو مریندہ لٹھے س دے آدھا کھڑے اوڑا بدلان ہے چار سالان دی دھی تور جلی سامنے آن کھڑی ہاتھ ون کے دے بابا کاؤں بابا جوانی ہو بابا کاؤں غریب آدھے تھوڑے پاڑی بھرڑا لہا تھوڑے پردے بنا منا لہا رنی ہے چاچا دکھا سیدہ لے جڑی آلہ تیجے بردہ جنک ریزیاں دے دھی تو تین سابر دھی میں سبر کرے زامنے مردہ آل کرے تھا زیدہ دے پرے نکھڑو وط morgen اللہ کو آئے خسائن دینی ترین غریب دین کو چاہے تڑپ گئی روکے دے بابا مینا مردے تمرن دے آپ نے گنساڑ گین سیادہ دے کیا دیٹے یادی میں دیٹا ہے میرے چاہے دے بازو کلم ہو گئے اور مینا چاہے کلہ پیا مرید ہے ہر کوئی مرند ہے شدکے ہو جوانا شدکے ہو جوانا بزرگانے جملے یاد آگئے درجات بلندوں میں آگا نصیم صاحب دے انہاں فرمایا قبر چاندنیوں نے ہر بندہ ہے کریسی جیدی سمجھ جملہ آیا انہاں فرمایا کربلا دے میدان آخری دفعہ دھی چاہے کو ڈٹھائے چاہے دھی ہی کو ڈٹھائے نوال چاہے دیٹھائے نوات دھی ڈٹھائے انہاں فرمایا پانے گھننگیا دریا تو نہیں والا اوہ شام ٹور گئی واتولی نہیں اللہ صدقے ہو جاما جڑا نہیں رو سکا ان بندے دا مقدر ہی اپنے وینو ہے جہنے تے موہر لگی ہوئی چھجے کھبے نہ دیکھیں سار جامے میں رو رکھیں اچیرنیے غزائنی دھی آدھے بابا میں نجازت رے میں چاہ چنال کوئی گل کرے نہیں غریب تھی آوازان دیے بولو دردہ ماری کے آنکھنا جانیے شیئے انتیہ دادارے میں رو رکھیں پیو دے ہتھاں تے تڑبی چاہ چے دے بازے بائیں ودھائیں رو رو کے پیادیے ایک واری خیمے آچا جا سونا لگ دے مادم او غازی دے مریدوں ایک واری خیمے آچا جا صدقے بائیں جیڑا نہیں رونا جبر دی ہنج نہیں ہونی ایک واری خیم صدقے بائیں رو رو کے پیادیے سادہ کوئی نہیں تے دے سوا چاہ 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 پتھار دا کلے جاتے دا نہیں مادمی او وین کی دے کار بھلا دی نگری حلی چاہ چے دے بازے رو رو کے پیادیے پانی نہیں دے دے تا اوہ جانے شاباج شاباج کیا باتیں زندگی ہوئیں پانی نہیں دے دے تا اوہ جانے اسامنی رب درزا چاہ چاہ اللہ گواہیں ماتمیوں ڈوچھا وین کیتا ہے غریب تیرونے رونے ڈہڑی پوس گئی ہے تیدا پتھار دا کلے جا نہیں جو ہائے نہ کریں چاہ چے دے بازے رکے آنے اوہ سا دے پردے بڑھا وانا لہا اوہ سا دے پانی بھار گنا وانا لہا دی پھائیا دیئے جیندے شرامت سورج نہ چڑیا جیندے شرامت سورج نہ چڑیا اوہ کھڑیئے بازر دا چاہ چاہ اوہ کھڑیئے سدگے نہیں نہیں تیم بڑا رو منایں جی میں میری مرشہ زادی چاہ دیئے مکہ گیا دی دا وین مٹی دے بائے گیے کربلا دا کریم چار سالان دی دی پیوں دے گلچ بہیں بہیں روکے آن دے بابا کمر دوٹ گئی ہے اوہ کھڑی سے ہک دا وکڑا ہو مینو ہتھا دے چاہ میں چاہ چے نال کو یال کرینیا جگر سبھاؤ لے یالی کر کے ہوں جائے نوکھا اٹھائے انہوں دی کچھ آئے دھی وین کیتا ہے جہاں گالے اللہ دار شہل گیا ہے چاہ چے دے بازرے کے رو رو کے پہیا دیئے میں ونین شاہ میں تے نئی ولنا میں ونین شاہ نہیں رو بڑھا یا صد کے دھی ونہ میں کائنات قربان کر رہا مکیہ دھی دوین آئے امیدہ اللہ اللہ گوائے نو ایک ظالمار کیتا ہے جیڑا غازی دے ساری چلگ گائے عباس دا سارین کلیں جیویں کتاب کھل دی حکل ماری مولانو کر دا سلام ہوئی جیویں جو دی کو ہتھان دے چائی کھڑا ہو زائن لوانا لے ہتھان تو لائے سے یادہ دے تو اپنے دو وان میں اپنے دو ویدہ تو دی آن دے تی آدہ آن دے میں تو دور نہ لہے نمید دور سنگ دا تو چک مار گری ودی گئے میں جیندہ نہیں اوہ میدہ چان ویرون میں دی لاش سدے دی پہیے تیدے لہن دے باد ہار بی بی دے دھال سار تونچا میں دو رکھیں میں مردی کچھا میں انہوں غازی لتھائے انوالی دی دھی جھنیے خیمہ چلان کر کے آ دیے میں کوئی نہیں لامل تو آرے برکیاں دی ہو نہ ہار کوئی خود نگرانے میں ڈالہ گئے برکا اللہ اللہ لانت اللہ اللہ اللہ